سب سکتا ہماری شہر جینتکز جینتکز چلیجئے اس کو سمجھتے ہیں اس کا پہلے حسیٹری دیکھتے ہیں یہ ہیں جارج جہان منڈل ہی اس کا آلہای ہے فادر آف جینتکز بات وائی فیڈےی اس کیا آلہای ہے یہ ہے کہ ہی اس کا آلہای ہے چیز صلی اللہ کا آلہا ہے ایک شوڑی انہوں نے وہ دیا دنیا کو جو کسی نے نہیں دیا انہوں نے جس طمئی دیا وہ اس کو اس سمیں لوگوں نے دنیا نے اس سمیں اس سائنس کو مانا ہی نہیں ان کو بک کو کسی نے نہیں پڑھا نہیں دھیان دیا دیر سو سالوں بعد تین الگ الگ سائنٹسٹس الگ الگ کنٹری میں الگ الگ جگہ پہ انہوں نے سیپریٹلی اپنا اپنا ایکسپیرمنٹ کیا اور تینوں کے جو فائنل ریزلٹس آئے وہ سیمیلر تھے ایک پرسنٹ کا بھی ڈیفرنس نہیں تھا مینڈل صاحب کے ایکسپیرمنٹ کے دوارہ کیا گیا ایکسپیرمنٹ سے تو تینوں نے کانکلوزن یہ نکالا کہ ہم مینڈل صاحب کو فادر آف جنیٹکس کا درجہ دیں گے چلی ہم سمجھتے ہیں یہ کیا ہے جنیٹکس تو جنیٹکس سے پہلے آپ دو ورڈ سمجھ دیجئے ایک ہے ہریٹی اور سیکنڈیز ویرییشن ہریٹی مطلب ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جو جو مومنٹ ہوتا ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہریٹی اور ویریشن کہتے ہیں چینج ہر آدمی میں تھوڑی تھوڑی چینجز ہے کوئی بھی دو آدمی ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ مین اسے سیکشوال آرگنزم اس میں میل اور فیمل سپریٹ ہیں اور ان دونوں کا پروڈکٹ ہی مین بنتا ہے یا فیمل بنتی ہے تو یہ اے سیکشوال باڈی نہیں ہے اے سیکشوال باڈی میں ہی کبھی بھی ہمارا جو ہنڈر پرسنٹ کپی ہوتی ہے کلوان آرگنزم 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 آہم ہے which is a product of sexual reproduction can't be said to be 100% accurate تو اس کا مطلب سمجھئے variation the difference in the traits shown by the individual of a species and also by the offspring of the same parents دیکھئے اس میں آ گیا ki traits traits کا مطلب character میں نے بتایا کسی بھی دو individual کا جو traits ہوگا وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوگا اس میں slight difference بھی ضرور ہوگی اگر بھلے ہی کیوں نہ وہ ایک parent کے ہو لیکن تھوڑی نہ تھوڑی جڑوا بچے بھی جو ہوتے ہیں وہ ایک دم accurate نہیں ہوں گے اس میں بھی variation ہوگا اور اسی لیے اس کو variation کہتے ہیں it is not a 100% copy چلیے تو اب اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں genetics کیا ہے تو اب جو herity اور variation کا جو study ہے combined study اسی کو ہم genetics کہتے ہیں تو اس کو کیا define کریں گے it is the branch of biology that deals with the study of herity and variation ان دونوں کو جوائنٹ کر کے جب ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا outcome آ سکتا ہے تو اس study کو ہم genetics کہتے ہیں actually یہ word ہے gene plus ticks ticks ہوتا ہے study اور gene کی study کو ہم genetics کہتے ہیں تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا مینڈل صاحب نے ایسے کیا کیا اور یہ کیسے proof کیا تو ہم اس کو سمجھتے ہیں pea plant pea plant کو انہوں نے چنا اور pea کا scientific name ہے paisam setivam تو اس کا unique character کیا تھا اب یہاں seven contrasting traits دیکھئے ایک سائیڈ میں left سائیڈ میں characters لکھے ہیں plant height, flower, pod seed color, seed shape, pod shape, flower position middle میں dominant دے رہا ہے اور سب سے extreme right میں recessive character دے رہا ہے اب یہاں ایک word ہے dominant what is dominant dominant اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ strong ہوتا ہے اور recessive جو بیچارہ دب گیا جیسے پہلوانی ہوتی ہے تو جو جیت جاتا ہے اس کو ہم کہیں گے یہ بڑا طاقتور ہے تو جو طاقتور جین ہوگا اسے ہم dominant کہیں گے اور جو بیچارہ ہارا ہوگا کچھ تھی میں اسے کہیں گے recessive تو dominant اور recessive دو ورڈ ہیں کبھی بھی دو جینز میں جب آپس میں بھیڑنت ہوتی ہے دونوں آپس میں fight کرتا ہے تو جو جیت نہیں کہ سارے آ جائیں ہو سکتا ہے ایک زیادہ آ جائے ایک کم آ جائے اور ہو سکتا ہے کبھی دوسرا اور جین زیادہ آ جائے کبھی کم آ جائے اور ہو سکتا ہے کبھی کبھی دونوں کے جین ایک ساتھ آئیں تو depend کرتا ہے کہ اس کا probability کیا ہے اسی بیسیس پہ dominant اور recessive کو ہم کہتے ہیں تو یہ جو characters دکھ رہے ہیں یہ سب کے سب یہ مینڈل کے دوارہ observed کیا ہوا character sex اور ان کو آج بھی دیکھا گیا ہے یہ characters same ہیں آج بھی یہ vary نہیں کیا ہے means یہ جو characters ہیں dominant جو دیکھ رہے ہیں سب کی ایک listing دی ہوئی ہے اور ایک recessive کی یہ change نہیں ہے اب dominant کہیں گے کسے آپ سمجھئے کہ جیسے مینڈل صاحب نے کھیتی کی پی پلانٹ کی پوری فارمنگ کی اور اس میں دیکھا گیا پورا جو ایریا ہے وہاں پہ مٹر کا پلانٹ نکلا ہے پی کا نکلا ہے اور پی میں جو پارڈ کا کلر ہے وہ گرین کلر ہے پورے میں لیکن اگر کہیں کہیں مال لیجے 2000 crops میں کہیں مال لیجے 10 یا 20 10 20 یا 50 اگر اگر اس کی لیس اماؤنٹ ہے یلو پوڈ کی کلر کی تو یلو والے کو ہم کہیں گے ریسیسیف کریکٹر والی ڈومیننٹ آر سیٹ بی گرین کلر جو گرین والا ہے وہ ڈومیننٹ ہوگا سیمیلرلی آپ دیکھئے اس میں tall variety ہے tall کا مطلب ہے 6 feet long آپ نے کبھی پی پی پلانٹ کو 6 feet کو نہیں دیکھا ہوگا اور دوسرا ہے جو دوارف ہے وہ دھائی foot کا ہے دوارف ادھر ٹھگنا چھوٹا نہیں یہ small نہیں ہوگا یہاں کبھی بھی small use نہیں کی جائے گا یہاں جب بھی use کرنا ہے دوارف ادھر ٹھگنا دونوں کی جو کریکٹر ہیں جس اپوزیٹ ہیں یہ سارے کریکٹر ہیں and there are seven contrasting traits that will be observed in the پی پلانٹ تو ہمارا یہ والا ہے کریکٹر تو انہوں نے جو منڈل نے جو experiment کیا اس میں انہوں نے کچھ experimental setup لگایا اور اس کے جو outcome تھے result تھے ان کو ہم discuss کریں گے ایک ایک کر کے تو منڈل صاحب نے جو پہلا law دیا اس کو کہا law of dominance تو پہلے definition سے پہلے میں experimentally سمجھاتا ہوں اس figure میں دیکھئے یہ male capital T capital T ہے یہ دونوں separate ہو جائے یہاں لکھا ہے genotype یا genotype دیکھئے genotype means jeans gene cut type parent male gametes کہیں اس کے اندر separation کا ہونا second ہے سب سے last line f1 progeny تو جو result ہو male female gametes کا اس میں جو result آ رہ ہے tall 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 جو چاروں آ رہے ہیں وہ چاروں tall ہی آ رہے ہیں تو جو first generation progeny is known as f1 generation means first filial generation exam میں question آتا ہے what is the full form of f1 generation then you have to write it as first filial generation تو جو جب بھی crossing ہوگی یہ t کا separation ہے یہ dونوں t ہے اب یہ دونوں آپس میں cross نہیں کرے گا جب بھی cross کرے گا ایک والا جو cross کرے گا یہ کرے گا دوسرے سے اور یہ والا دوسرے سے کرے گا تو ہم جیسے کوئن کو اگر ہم toss کریں تو ہمارے جو number of chances ایک سکھے کو دو بار toss کریں تو ہمارے chances آئیں گے ایک بار ہونے کے اگر ایک بار اچھا لیں گے تو number آدھا ہی آئے گا ہی سیمیلر کیس ایسا ہی ہے تو اس میں جو ریزلٹ آئے ایف ون جنریشن میں سارے کے سارے capital t small t اور اس میں جو capital t ہے اسے ہم کہیں گے dominant 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 کا جو کریکٹر جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو شو کرتا ہے means that is much more stronger capital t is a dominant gene it stands for tallness while the small t indicates the dwarfness character اسی کو یہ اوپر والا فیگر بنائے اور نیچے بنائے پونٹ سکھوائے آپ کو جس میں suitability ہو آپ دونوں میں سے کوئی بھی اور نیچے والا دونوں میں دونوں کو بنائے جو نہیں ہے اوپر 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 بنای تب بھی چلے گا نیچے بنائے تب بھی چلے گا اب اس میں دیکھئے یہ ایک سائیڈ میں ہم نے لیا دیکھئے گیمٹس تو یہ والا جو ہے ایک male ہو گیا male میں capital t اور یہاں female تی اور سیمیلر کیس اس کا بھی ہوگا ابوب میں capital t small t یہ دونوں بنائے capital t small t similarly اس طرح سے ہمارا character یہ ہی آئے گا تو all the progeny of f1 generation were found all in f1 generation اور یہاں جو سب سے اوپر ہے capital t capital t that is a homo jagas condition means that is a capital t capital t tall سے تو ہم 1000 یا 2000 generation تک بھی keval tall progeny نہیں آئیں گی اس میں وہ ایک طرح سے variety ہے ہم اسی example کو دوسرے example سے بتا رہے ہیں اس میں tallness لیا character ایک بار میں ایک ہی character لے رہے ہیں دو character نہیں لے رہے ہیں یا تو tall لے رہے ہیں یا dwarf دیکھیں یہاں پہ جو tallness ہے ایک tall ہے ایک dwarf ہے یہ character رہی ہے plant کا height تو ایک character ہے اگر ہم یہ دو character لیتے plant height اور flower color تو دونوں کہلا دا die hybrid ہاں تو اب ہم یہ دوسرا example لے رہے ہیں یہاں ہے capital r capital r اسے ہم red character کہیں یہ pure variety ہے اگر pure r pure r کو capital دونوں r ہیں اگر اس کو red جس میں homo jagis condition میں پھر سے cross کرائیں گے تو یہ thousand generation تک بھی skival red ہی آئے گا یعنی یہ جین والا اگر یہ white variety سے cross کرتا ہے تو ہم کو یہ امید ہونی چاہیے کہ 50% chances تو male کے ہونے چاہیے یہ red کے ہونے چاہیے اور 50% chance تو white کے ہونے چاہیے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں آیا this was shocking result for Mendel because here he can't absorb the white gene white flower that was a case of study اس case میں بھی ایسے ہی ہوا سارے کے سارے طول آئے ڈوارف ایک بھی نہیں آیا تو کارن کیا ہے اس کو اس نے کریکٹر کرنے کے لیے پھر آپ اس میں سیکن جنریشن پھر کروس کیا اس کو پہلے دکھا دیتے پھر دیفائن کرتے ہیں تو یہ اس کا بھی سیم ڈیفرنٹ ہوگا دونوں کا ایک ہی آئے گا اس لیے ایک ہی لکھ دیئے اگر دونوں کو کروس کرائیں گے تو ہمارا سمال ٹی اور کیپٹل ٹی آئے گا اور جب آپس میں ہی سارے ٹال کو کروس کرائیں گے تو اسے سیلف انگ کہلاتا ہے F1 جنریشن ہے F1 جنریشن پروجنی کو آپس میں پھر سی کروس کریں گے تو اسے ہم کہیں گے کروس یا آف سیلف تو F1 جنریشن میں جب کروس ہوا تو ہم نے دیکھا جیسے ایک male لے لیا ایک female لے لیا تو پھر 2nd جنریشن میں جو ریزلٹ آیا اس کو ہم کہیں F2 جنریشن F2 جنریشن یہ والا ہوا دیکھئے اس میں اب ٹال آیا پھر ٹال آیا تھرڈ بھی ٹال آیا لیکن جو فورت ہے یہ دوارف اب ان کو لگا کہ یہ کہ دوارف کہ آگیا اس کے لیے پھر انہوں نے اپنے ایک آؤٹکم دیا بیسیز دیا اور یہ بتایا کہ اب یہ دیکھئے جو ٹال ہے اس میں کیپٹل ٹی کیپٹل ٹی ہے لیکن جو ریشت دو ہیں ٹال وہ کیپٹل ٹی سمال ٹی ہے تو کیپٹل ٹی سمال ٹی وہ ہیٹرو جائیگس کنڈیشن ہے تو اس میں جو ٹال ہے اگر اس کا ہم فینو ٹی ریشیو دیکھیں فیزیکل اپیرنس تو فیزیکل باہر سے اگر دیکھیں گے تو ٹال ہی دیکھے گا تینوں تو ہم تینوں کو ٹال ٹری اس ٹو ون وارف کا ون کریکٹر لیکن اگر جینز کو ہم دیکھے نہیں اور نہ دیکھے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جین لیول میں ہوتا تو کیا ہوتا تو وہ ون ہے اور ہائیبریڈ پھر ٹو آ گیا جو دیکھ رہے ہیں ہائیبریڈ والا یہ دونوں ہے کیپٹل ٹی سمال ٹی جسے ہم ہیٹرو جائرز کنڈیشن کہہ رہے ہیں اور پھر لاشٹ میں ہو گیا دوارف دوارف جو ہو گیا وہ یہ ہو گیا یہ والا دوارف ہے تو ہمارے جو کریکٹرز آئے یہ فینوٹیپک کروس کے ہمارے 3 to 1 آئے فینوٹیپک میں وائل ان جیناٹیپک ریشیو در ریشیو ہیز کم 1 2 1 تو چلیئے اس کو سمجھتے ہیں سیکنڈ لاؤ کیا ہے لاؤ آف سیگریگیشن آف گیمیٹس سیگریگیشن کہتے ہیں سپریشن سپریشن کو ہی سیگریگیشن کہتے ہیں means اس میں جو دیکھا آپ نے یہ دوار ایک الگ آگیا یہ کیسے سپریٹ ہو گیا اس کے ریے اسے بتایا ہے جو ہم نے سمجھایا یہ سیم وہی چیز ہے لیکن دیکھئے جو فورس جنریشن تھا فورس لو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں یہ سارے سارے اور سارے 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 ٹال ہیں اس کا جو دیکھئے کیا تھا when a pair of contrasting character contrasting ہو گیا ایک small جو دوارف are present together only one is able to express itself کیول ایک آئے گا کیول ایک آئے گا F1 جنریشن میں while the other remains suppressed وہ دبا ہوا رہے گا وہ اپنے بعد میں اس جنریشن میں نہیں آئے گا تو یہ ہو گئے first and second law اب یہ دوسرا example جیسے اس میں red بتایا تھے اس میں بھی کریں گے جو red flower ہے اس کا ہم cross کیے یہ والا یہاں تک جو آئے گا یہ dominant law of dominance ہے اب law of dominance میں اگر آپس میں self ہوگی تو پھر یہاں دیکھئے last میں سب سے نیچے آیا ہے جو سارے کے سارے all are not red یہ جو ہوگا یہ r homo jaygas condition while r small r it is a heterojaygas condition and the small r small r is a homo jaygas again condition تو ہمارے اس کا بھی ratio 1 2 1 آ جائے گا physical phenotypic ratio physical phenotype کو کہیں گے اور genotype کو genetic appearance اب جو law دیا تھا mendel نے وہ تھا law of independent assortment which was a third law ابھی تک جو بھی دونوں کی ہے اس میں ہم ابھی تک جو بھی کیا first and second law اس میں دیکھیں یا تو red ہے یا white ہے یا tall ہے یا dwarf ہے یہاں پہ کیول ایک character لیا لیا لیکن اس generation میں law of independent assortment میں ایک character نہیں لیا جائے گا اس میں دو character لیا جائیں گے ایک ساتھ ایک ساتھ دو character لیا جائے گا اور دونوں کو پھر cross کر کے دیکھیں گے کہ اس کے result کیا آتے ہیں تو اس کو پہلے میں سمجھا دیتا ہم فٹ ڈیفرنیشن پہ آتے ہیں اب دیکھئے اس میں دو character کیا لیے گئے یہاں پر اس کا جو seed ہے seed کیسا ہے round ہے plus yellow seed ہے اس کا seed دیکھ رہے ہیں یہ سرکولر ہے round اور اس color دیکھ یہ yellow color ہے لیکن جو یہ رنکل اس میں جھوریاں پڑی ہوئی دیکھیں گی وہ رکھڑا ہوگا رنکل اور green یہ basic difference دیکھئے اس میں رنکل green اور round and yellow دو character سے ایک ساتھ آ رہے ہیں تو یہ والا cross ہے die hybrid cross ہے تو اس کو ہم جب ہم دیکھتے ہیں capital r capital y capital y دونوں کو ایک ساتھ دکھیں گے اور یہاں just suppose is same character کو لکھیں گے small r small y small y اور ان کو جب آپس میں cross کریں گے تو ہمارے جو result آئیں گے وہ ہوگا کچھ اس طرح کا تو اس سے پہلے یہ دیکھئے اس میں capital r capital r capital رہے دو characters ایک ساتھ جا رہے ہیں تو جب نیچے inherit ہوگا r plus y ایک ساتھ نیچے جائے گا اور دوسرا r دوسرا y ایک ساتھ جائے گا اور similar is the case with this اور یہ جب دونوں cross کرے گا تو ہمارے جو result آرہے ہیں وہ یہ آرہے ہیں یہ r y r روائی اس کا ایک r capital r اور یہ opposite والے کا r یہ دونوں مل کے heterogagous condition دے رہے اور dominant ہے round تو round character آئے گا لیکن جو small والا ہے small r وہ rinkled ہے وہ recessive character ہے اس نے وہ نہیں آئے گا second character is yellow اب جو seed کا جو color ہے وہ yellow آیا یہ بھی yellow آیا یہ بھی yellow اور یہ بھی yellow اب دیکھئے یہاں same law of dominance والا حال ہے جیسے اس میں کیے تھے لیکن جب یہ جو result آئے یہ f1 generation اب f1 generation میں پھر آپس میں selfing ہوگی means آپس میں crossing ہوگی تو یہ چار ہیں r یہ دیکھیں اس میں اس کے اندر ڈائی ہائیبریڈ ہے r small r capital y small y ان میں جب پھر جائے گا تو آپس میں ان دونوں کو مان لیجئے یہ جو ہیں ان کو اگر ہم cross کراتے ہیں آپس میں تمہارا آئے گا capital r capital r ایسا نہیں کریں گے اس کو ہم directly اس طریقے سے نہیں ہو کر سکتے اس لیے اس کے لیے ہم punit square کو use کریں گے اور punit square use کریں گے تو ہمارے یہ اس کے result آئیں گے 16 result آئیں گے اب اس میں ہم ہمارا جو ratio آئے وہ slightly اس طرح کا آئے گا اور اس میں variation نہیں ہو سکتی اگر اچھے سے کریں گے تو point one percent کا بھی difference نہیں آئے گا اتنا accurate law تھا مینڈل کا یہاں دیکھئے f1 out of sixteen nine were round and yellow sixteen میں round and green تین آئے رنکل and yellow پھر تین آئے تھے out of sixteen اور رنکل and green kevel ایک آیا out of sixteen seeds تو یہ میں اس کا ایک ویڈیو بنایا تھا آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھئے گا وہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو تو ہمارا شو آیا ہم اس چارٹ سے دیکھیں تو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اگر جو ہوریجنٹ لی ہے تو ہوریجنٹ لی میں بھی سارے کے سارے فرسٹ رو میں آپ دیکھئے سیدھے کاؤنٹ کیجئے یہ کتنے number of yellow seeds آ رہے ہیں one two three four five six seven eight nine ten eleven eleven آ رہے ہیں eleven میں تین رنکل ہیں آپ اس میں دیکھئے اور تو یہ دیکھئے گا یہ ریشو ایسا آئے گا nine three 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 one اور سب کو جوڑیں گے تو sixteen آئے گا آئے یہ جو آیا اسی کو ہم کہیں گے law of assortment تو اس کا physical appearance یا phenotypic ratio تو بتا سکتے ہیں لیکن اس کا genotypic ratio بہت ہی complex ہے اس لئے ہم نے اس کو اس کو نہیں دیا گیا ہے یہ 12 کا چیز ہے now we will discuss the law of independent assortment it takes place when there are two or more pair of contrasting characters ایک ساتھ جب دو characters آئیں گے تب ہی یہ character چالو ہوگا یا اس پہ لاغو ہوگا next اس کا definition دے رہے ہیں it states that the factor اور genes controlling different characters assort independently without influencing each other during the formation of gamets تو آپ اگر اس character کو دیکھئے اس definition کو دیکھئے تو یہ اس character پہ پورا fit ہوتا ہے اب آتے ہیں next topic پہ اس میں sex determination اگر آپ سے exam میں question آتا ہے who is responsible for giving birth to a male اور female child تو اس کا answer کیا ہوگا بہت سارے لوگ بولتے ہیں female is responsible for لیکن نہیں اگر آپ science کے rule کے ادھار پہ دیکھیں female is not responsible for giving birth to a female child while the man is responsible for giving birth to a female child کیوں کیونکhi man میں x y chromosome ہوتا ہے female میں only x x chromosome ہوتا ہے تو similarly اس میں جب x اور x y جو ہے یہ separate ہوگا دیکھئے اس figure میں دہاتا ہوں میں اب یہ پھر separate ہوگا gametes میں اور پھر next generation میں یہ cross کرے گا جو cross کرائے گا تو ہمارے جو daughter کے chances ہیں یہ one ہوں گے x x پھر second sun ہے x y پھر third میں x x پھر fourth میں sun means 50% chances are there for the female child so male کے اندر y chromosome ہے that is responsible for giving birth to a female child اگر man کے اندر y chromosome recessive ہوگا تو اس کے جو off spring آئیں گے اس میں female child آئے گی اور اگر اس میں y gene strong ہے y gene dominant ہے تو male child آئے گا اب وہی چیز یہاں دکھا دیا گیا ہے figure میں تو یہاں دے دیا ہے نیچے heading conclusion all x are alike اب اس میں دیکھ لیجئے پھر کوئی دکھت ہوا پھر پوچھئے گا next topic پہ آتے ہیں اب sex linked diseases یا inheritance اگر کسی کوئی disease والا gene inherit کرتا ہے تو کیا changes ہوئیں گے کیسے وہ اس کا probability ہوگا اس کے result کو بھی ہم genetics کا study کرتے ہیں actually genetics کا study اسی لئے کرتے ہیں کہ ہم chances کو adapt کر سکیں ہم بتا سکیں کہ next generation میں کیا کیا chances ہیں on the basis of previous outcomes یہی ہے تو اگر مان لیجئے یہ carrier جو left side میں ہے وہ carrier ہے female is a carrier for hemophilia disease hemophilia کہتے ہیں جو disease ہوتا ہے hem hem means iron اور iron جو ہوتا یعنی rbc sickle sepid anemia جو ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آئے گا یہ color blindness اور یہاں ہے hemophilia یہ جو ہے یہ دونوں جین یہ دو characters ہیں کرے گا لیکن وہ show نہیں کرے گا تو اس میں دیکھئے separation of gametes ہوگا تو x اور x کے اوپر h لکھا ہے it indicates that h is a hemophilia h for hemophilia اور female کے اندر hemophilia show نہیں کرتا وہ کیول ایک carrier ہوتی ہے means it inherit from one generation to another while the male is a carrier one not a carrier وہ show کرے گا male کے اندر یہ show ہو سکتا ہے female میں show نہیں ہوگا تو ہمارے characters کے result آئیں اس میں 50% chances normal boy کے یا normal girl کے ہوں گے اور 50% chances diseased کے لیے ہوں لیکن female میں چونکہ character show نہیں کرتا اس لیے وہ کیول carrier ہوگا وہ inherit کرے گا ایک generation سے دوسر جنیشن اس میں وہ show نہیں کرے گا اور جو male ہوگا وہ carry کرے گا اور اس میں characters show ہوں گے cross showing inheritance of hemophilia in human تو یہ آیا آپ کا ایک جنیشن آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آرہا ہے ایٹ اس سیکنڈ اگزامپل اس میں کیا ہے کلر بلائنس جین ہے اب کلر بلائنس بھی ایک سیکس لنگ ڈیزیز ہے سیکس لنگ کہتے ہیں جو جین کے ساتھ inherit ہو ساری ڈیزیز سیکس لنگ نہیں ہوتی وہ سارے کے سارے جین ایک جنیشن سے دو جنیشن نہیں جاتی لیکن بہت سارے ڈیزیز ایسی ہیں جو ایک جنیشن سے دوسرے جنیشن جاتی ہے all such ڈیزیز are said to be sex linked ڈیزیز تو اس میں ہم دیکھئے کرتے ہیں x اور x carrier carrier for color blindness left side میں ہے یہ mother mother is a carrier اب دوسرا ہے color blind father اگر ان دونوں میں ریزلٹ کیا آئے گا تو ریزلٹ جو آئیں گے first جو ہے first جو آیا یہ carrier آیا x x c c جو carrier ہے اور یہ چونکہ female کے اندر ہے یہ ایک جین میں آیا ہے دونوں x کے جین میں نہیں آیا ہے تو اس میں یہ carrier کہلائے گا لیکن اگر جو دوسرا جین جس میں دونوں میں آیا یہ والا اگر یہ x کے دونوں جین میں آیاتا ہے تب ہی اس میں symptom شو کرے گا otherwise نہیں شو کرے گا جیسے اس میں carrier کا کام کیا لیکن شو نہیں کیا وہ carry کرے گا ایک generation سے اس generation میں نہیں ہوگا لیکن اگلے generation میں پھر یہ کام کرے گا اور یہ x y ہے یہ normal boy ہے اور جو second ہے یہ color blind boy ہے تو آپ کا چانسز ہوتا ہے total overall اس کو ہم دیکھتے ہیں شووینگ inheritance ہوئے گا اس میں ہمارا جو normal boy ہو سکتا ہے اور دوسری بھی normal ہوگی لیکن اس میں carrier gene ہوگا while the other two are diseased one that's all for today thanks